مدد پردیش میں بجلی سنکٹ سے جوج رہا ہے سرکار بجلی کی کٹوٹی کرنے کو مجبور ہے اس لیے مکشی مندری شیورا سنگھ چوان ہر حال اور ہر قیمت پر بجلی خریدنے کی بات کر رہی ہیں لیکن پردیش کے اورجہ مندری پردیمن سنگھ تومر ان سب سے انجان ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مدد پردیش میں بجلی سرپلس ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن پردیش میں بجلی کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہے مدد پردیش کو سرپلس بجلی سٹیٹس کے دعوے کا سچ یہ ہے آج سوراج ایکسپریش درشکوں کو بتائے گا اس کے پہلے مدد پردیش کے سرپلس سٹیٹس کی کہانی گرافک کے ذریعہ آپ کو سمجھاتے ہیں مدد پردیش میں بجلی کی اچھتام مانگ پنگرہ ہزار میگا بات ہے یہ خود مکمانتری یہ کہا ہے مدد پردیش میں بجلی کی اپلبتہ اکیس ہزار میگا بات ہے مدد پردیش میں سرپلس بجلی چھہ ہزار میگا بات ہے مددی پردیش میں بجلی آتی کہاں سے ہے مددی پردیش کی شمتہ جو ہے وہ جل ودود وگر ہے یہاں پہ 921.58 مگا وات ہے ساتھ ساتھ کل شمتہ تاپ ہوا جل ودود کی 6315 مگا وات ہے مددی پردیش میں کین سے ملنے والا انش ہے 525.74 مگا وات کل شمتہ 11500 مگا وات پاور ہے بجلی کٹوٹی کا پلان تیار کیا گیا تھا سرکار کے دوارا زلو کو تین کٹیگری میں بانٹا گیا تھا دس گھنڈے بجلی ہے کسانوں کو سات گھنڈے بجلی کسانوں کو ملے گی ایسا تین ٹائپ کی کٹیگری تیار کی تھی سرکار کے دوارا مددی پردیش میں بجلی کی اپلابتہ 21000 مگا وات اور تین کٹیگری ساتھ دن پہلے یہ تیہ کی گئی تھی دو یا تین دن کے لیے یہ پلان تیار کیا گیا تھا کہ کس پرکار سے یہ لاغو کیا جائے اور اس کے بعد آلم کیا ہوتا ہے یہ تیہ کیا جائے پہلے مکش منتری کہتے ہیں کہ 15000 مگا وات بجلی اب راج جی کو چاہیے اس کی مانگ بڑھ رہی ہے لیکن اب کہہ رہی ہیں کہ اب سب کس ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑی تاجب کی بات اور سب سے زیادہ آشرت کی بات یہ ہے کہ مکش منتری اور ان کے منتری کے بیان یا اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں اتنا انتر کیوں آخر منتری زی انجان ہے یا جان بوجھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں بچھلی آتی کہاں سے یہ تو پہ بھی جو ہے دس گھنٹے جو چوبیس گھنٹے کی دس گھنٹے جو بجھلی تھی جاتی ہے وہ بھی مشکل سے سات آٹھ گھنٹے آ رہی رات میں تو ملی نہیں پا رہی ہے اور جو اپنے اٹل جو تھی والی جو لائٹ ہے گاؤں کی وہ بھی جو رات میں کل کی رات میں کاریب گیارہ بارہ بجے آئی ہے دن میں بھی آ رہی ہے جا رہی آنک میں چولی کھل رہی ہے لائٹ کرسی میں تو یہ سمجھ لیجئے کسان جو ہے کم سکم ستر پرسنٹ نے پڑ چکا ہے لائٹ کی سمجھ سیاں کے قارن ہو اور گاؤں میں جو اٹل جو ہوتی ہے کہ ڈی پیاں بغیرہ رکھی ہیں وہ ڈی پی جلی پڑی ہوئی ہیں مہینوں ہو گئے آج تک ملدہ وہ ڈی پی نہیں رکھائی ہیں سمجھ سے آ رہی ہیں پانی سمجھ سے آ رہی ہیں مچھروں کی سمجھ سے آ رہی ہیں بیماری ہو رہی ہیں مچھے کٹنے سے سمجھ سے کسانی نہیں ہو پا رہی ہیں اسے ہی طریقے سے ڈی پڑے ہیں ان میں آئیل نہیں ہیں انہوں نے بیجلی والے کرمچاری کرنے رہے ٹھیک کیا سے مانگتے ہیں وہ بھوکتہوں سے ٹھیک کرنے کے لیے ایسی کئی سمجھ سے آ رہی ہیں اس کا کوئی نیسٹی ٹائم نہیں بیجلی کٹھو دیگا کبھی رات کوئی بارہ بجے آئی تھی لائٹ بجلی کی کٹھوٹی جو ہے وہ کم سکم کھڑوہ ظلے میں نہیں ہونا چاہیے کیوں یہ تکنیکی کارن ہے یا کیا ہے تو یہ گمبھیر تروٹی ہے ادھیکاریوں کو سجگ رہنا چاہیے سرکاریں بھی جو آتی جاتی ہیں آج کل بجلی پانی پر ہی سرکاریں آتی اور جاتی ہیں لوگ ووڈ بھی اسی آدار پر دیتے ہیں چونہوی سال ہے اور ابھی جو بکت دینوں میں جو کٹھوٹی ہوئی ہے یہ بھی بھاگ کی کوئی مسٹیک ہے یا وہ سمحل نہیں پا رہا ہے دیکھو ہر کسی کو ابھی تو اسے ہوئی رہا ہے ابھی بیچ میں پانی تھا پانی اس کے وجہ سے جو کٹھوٹی ہو رہی تھی اس میں کسانوں کو پانی نہیں مل پا رہا تھا کٹھوٹی کے کارن اور اور بہت کچھ ایسا پریشانی تو عام جنس کو بھی ہے ابھی گرامین تو گرامین سہر میں بھی لائٹ کی کٹھوٹی چل رہی ہے کٹھوٹی تو ہو رہی ہے کسان پر حسان ہو رہا ہے تیوم بیجلی کے بل بھی زیادہ آ رہا ہے اور کئی ڈھنکی آنے میں تہہ بیجلی بھاگ میں ہو رہی ہے یہ تھا ہوں پہ بیجلی دس گھنڈے چو چوبیس گھنڈے کی اب یہ آپ نے سنایا ہے جو بھی گرامین جن ہیں یا جو بھی عام جن ہیں ساف کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیجلی نہ ملنے کی وجہ سے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سچ بھی ہے مکہ منتری نے ابھی یہ مانا ہے لیکن ہمارے جو پردیش کے اورجہ منتری ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ بڑیا چل رہا ہے بیجلی سر پلس ہے راجی کے اندر لیکن حقیقت آپ نے سنیا بھی جتنے بھی عام جن ہیں جتنے بھی پبلک ہے مدر پدیش کی وہ کہہ رہے بیجلی کٹو تیسی بہت بہت زیادہ پریشان ہے اور ہمارے زیادہ ناصر خان جڑ گئے ہیں کھنڈوہ سے ناصر ملی بھی جڑ گئے ہیں رائیسین سے جس طرح سے دیکھا جائے رائیسین کی بات کریں نصیم وہاں پر کیا عالم ہے کہ واقعی بجلی کی کٹو تیسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کسان پریشان ہے کی نہیں ہے بلکل میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بگت ایک مہینے سے جلے بھر میں بجلی کی آگوشت کٹو تیسی جہاں کسان پریشان ہے جن کی فصلے سوکنے کی کگار پر پہنچ گئی ہے بجلی جو کسانوں کو جو بارہ گھنٹے بجلی ملنا چاہیے دی وہ بارہ گھنٹے بجلی نہیں مل رہی دو سے تیس گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے اس میں بھی کئی بار بجلی کٹ ہویا تھا جس سے کسان پریشان ہے تو وہی جو گھریلو بجلی ہے وہاں بھی کافی جو بھوکتا ہے ان کو بھی جو چوبیس گھنٹے بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے مگر وہ بھی ان کو بھی بجلی نہیں مل پا رہی جس سے گرمی اور مکھ کے وجہ سے لوگوں کا حال برا ہے اور لوگوں کو جیسے ابھی دو تین دن سے جو بارش ہوئی اس سے کہیں نہ کہیں تھوڑی تو گرمی سے تو راحت ملی ہے مگر مچھر مچھوں کا بھی پروپ بڑا ہے جس سے لوگ گیمار بھی ہو رہے ہیں مگر بجلی کا یہ حال ہے پانی گرنے کے بعد بھی آج بھی وہی حال ہے دن میں کئی بار بجلی آتی جاتی ہے ہم اس وقت کھڑیں ابھی بھی لگ باک چار سے پانچ بار بجلی آ کر چلی گئی ہے تو وہی کسانوں کا بھی برا حال ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے بجلے بھر میں جو دھان کی فضل کھڑی ہوئی ہے پانی نہیں گر رہا تھا تو سان کی فضل کو بھی پانی کی آوشکتہ تھی جب اس کو آوشکتہ تھی جب بجلی بھاگ دورہ اس کو بجلی نسیمی آلم کب سے ہیں کتنا وقت ہو گیا ہے بلکل یہ لگ بگ ایک مہینے سے بھی عدیق سمیں بیٹھ گیا ہے جب سے بجلی کٹتے یہاں پر لوگ پریشان ہیں پورے جلے بھر میں لوگوں نے آندولن بھی کیے بجلی گھر کے گہراؤ بھی کیے مگر جو بجلی گھر کے عدیقاری وہ جمعیدار عدیقاری ہیں ان کو بلکل بھی نہیں جھکے اور جو حالات ایک مہینے پہلے تھے وہ آج بھی وہ ہی حالات ہیں بجلی کی کٹوتی نسیمی آپ کے باس لوٹنگ ہے ریوہ سے مارے ساتھ اشک مشہ جڑ گئے ہیں اشک ریوہ میں کیا عالم ہے ریوہ سے ریوہ سے شکلی جی منتری بنایا گئے ہیں شاید وہاں پر کچھ اچھا بجلی کا عالم ہو کیا وہاں پر بھی اور جگہوں کی طرح وہی عالم ہے کٹوتی وہی کٹوتی قریبہ ایک مہینے سے کسان جوج رہے ہیں اور بجلی رات میں بھی کٹوتی ہو رہی ہے مطلب ہے رات میں بھی کسانوں کو لائے فصلوں کا فصلے سوک رہی ہیں دھان کی فصل بلکل نشت ہونے سے کگار پر آ گئی ہیں اور جرمینے میں بلکل درہ پھوٹ گئے ہیں دو دن سے تھوڑا سا بھاری سنیاں اس سے رہاں کو ضرور محسوس ہوئی ہے کسانوں کو لیکن کوئی وہ رہت نہیں موسم نے تو رہت دیا اشوک کیا مکہ منتری جی نے رہت دیا کی نہیں کوچ نہیں سر پنچان میں پرسپ لوگ ان کو رہت ملی ہے جو گریبی ریکھا سے اوپر والے ہیں وہ گریبی ریکھا سے نیچے بارے تو وہ پنچانے پرسپ بجلی کبھی جمع کر چکے ہیں اور جو دو پرسنٹ بیچارے بچتے ہیں مطلب وہ دو پرسنٹ بچ رہے ہیں ان کے لیے معافی ہے باقی تو گریبوں کیے تو کہا گریبوں سے جمع کروا لیا گیا ہے سر ٹھیک ہے جب آپ بجلی بیواق کول لگاتے ہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے کی کس وجہ سے کٹ ہوتی ہو رہی ہے کوئی تو ایکس چیوز دیتے ہوں گے وہ کوئی تو بہانہ لگاتے ہوں گے بجلی بیواق ہے سر یہاں پر جو ہے میٹر ریڈر آلائن میں جیر کا بول والا ہے لیکن گریبوں کو وہ بھی نہیں سننے والے ہیں سر وہ بلکل ایک طرح سے گریبوں کو کنارہ کر کے دیکھتے ہیں لگ بک پورے دن میں کتنے گھنٹے بجلی مل رہی ہے موسکر سے چار پانچ گھنٹے چار پانچ گھنٹے جی جی ہم کو تو ایسا لگ رہا تھا بجلی بھاگ اور مصردے ساسن کی ملی جولی دونوں کی بھگت سے ایسا یہاں کسانوں کی کالم جیسے کو مل رہا جو کسان بس سے بکتر میں جانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں اشو کی یہ بات آپ شہر کی کر رہے ہیں گرامیڑ شیطروں کی بات کر رہے ہیں گرامیڑ شیطر میں آلم ٹھکھا کے گرامیڑ شیطر گرامیڑ انجل میں سر تو اور پوری استطیق ہے اور شہروں میں کتنی گھنٹے بجلی مل رہے ہیں کچھ آئیڈیا آپ کو ساہر میں جلانے کے لیے دوسر ملتی ہے دو تین گھنٹے کٹوٹی ہوتی بات ہی ملتی ہے ٹھک ہے گرامیڑ شیطر میں بیسکل یہ حال دیکھنے کو مل رہا ہے خندواب میں میں ناصر کے پاس جاؤں گا ناصر جس طرح سے خندواب میں آلم کیا ہے اب بجلی کی کٹوٹی کب سے ہو رہی ہے کتنے گھنٹے بجلی مل رہی ہے اور بجلی نہ ملنے کے کارڑ لوگوں کو کیا پریشنہ نہیں ہو رہی ہے بلکل میں آپ کو پتا دوں کہ یہ ہے بجلی کی جو کٹوٹی بڑک ڈیڑھ مہینے سے چل رہی ہے اور ابھی کٹوٹی تھوڑی سے رہات بھی لی ہے رہات اس لیے ہم بلی کی باری سوڑے کے کارڑ جو بھی کسانوں کے موطر پمپ چلتے تھے خیت میں ٹھک ہے بجلی کی جو کٹوٹی تھی کنٹینیو چھے سے آٹھ گھنٹے ہوتی تھی جس میں سپنگ میں بھی جو آس پاس رہواسی ہے ان کو بھی کافی پریشنہ ہوتی تھی اور بجلی کے کارن بہت سارے کام جو ہوتے تھے وہ بھی بگڑ جاتے تھے جسے لوگوں کو جو جو جانورت کی چیزیں بلکل ہے کافی پرابلم آتی تھی جو سہر میں آتے تھے اور سہر میں بھی یہ آلم بنا رہتا تھا جیر رات کو لائٹے چلے جانا اس کے بعد جب ایمپی بی کو کال کرتا تھے تو ایمپی بی والوں کا دوارہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا اور جب اچانک کسی نے ریسیو کر بھی لیا تو آگے کا بتا کر اس کو حوالہ دے کر کون کو ڈسک کنک کیا جاتا تھا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس نوٹ ٹو کا ناصر نسیم بات جس طرح سے یہاں پریشانی لوگوں کو کافی لمبے سمیسے ہو رہی ہے ظاہر غصہ یا آکروش سرکار کے خلاف ہوگا کبھی کوئی جنر پرتنی دی یا کوئی بدھائیہ یا منتری کبھی آیا کچھ پوچھنے کے لئے کہ ہاں پہ پریشانی ہے کہ کلیکٹر کے دوارہ کوئی ایسا کوئی سندیش دیا گیا کہ ہاں بجلی آپ کی آپورتی ہونے لگ جائے گی مکشمنتری جی نے آدیش دے دی ہیں جی بلکل میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ایسا کسی نے بھی آزباسن نہیں دیا ہے کہ بجلی کی جو آپورتی ہے ملنے لگے گی کسانوں نے کئی بار شکایت بھی کی سانیے بیدھائک ہیں اور پردیس سرکار مسواس منتری ڈاکٹر فرورام چودری انتے بھی شکایت کی بجلی کو لے کر مگر ان کے دوارہ بھی بجلی کا حل نہیں ہوا ہے اور جہاں پر شہری بات کریں جا گرامل چھتر کی بات کریں دونوں ہی جگہ پر لوگ پریشان ہیں اور پورے رائے سے انجلے میں بجلی کی آگوشش کٹوٹی کو لے کر مسیاہ کا سامنا لوگ کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر اس ٹائم اگر بارش ہو رہی تو مچھر مختی کا بھی زیادہ ترکوپ ہے جس سے لوگوں کو کئی بار بارہ بارہ ایک ایک وجہ تک رات میں بجلی گول ہوتی ہے دن میں بھی کئی بار بجلی کی کٹوٹی ہوتی ہے جس سے لوگوں کا حال برا ہے اگر بات کریں کسانوں کا تو کسانوں کی جو فتل کھڑی ہے دھان کی فتل ان کو بھی پانی کی جرورت ہے اور اس کے بجے سے بھی ان کو پانی بھی سمیں پر نہیں مل پا رہا اگر بجلی جو کرمچاری ادھیکاریوں سے بات کرتے ہیں جیسے کسانوں نے تو بولتے ہیں کہ ابھی جیسے کسانوں کی موٹر چل رہی ہے اس چکر میں جو اوبر لوٹ کے بجے سے پا بار کٹ ہو جاتا ہے تو بجلی بار بار کٹ تھی ہے مگر اب دو سے تیم دن سے بھی بارش ہو رہی ہے جس سے کافی حد تک جو بجلی بیواق پر لوٹ کم ہو گیا ہوگا اس کے باوجود بھی بجلی کی کٹ ہوتی برابر جاری ہے جو ایک مہینہ پہلے حال تھا وہ آج بھی ہے تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اشوک نسیم اور نسیم اور ہمارے ساتھ یہ سب بھی سہیو کی جڑے ہوئے تھے جنوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ واقعی گرامیڈے انچلوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں کہنے کو بجلی دی جا رہی ہے یا پھر بجلی دی جائے گی لیکن کہیں سے کوئی رہت ملتی دیکھتی نہیں ہے اب ایسے میں گوالیر میں کیا حال ہے یہ بھی بتانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورش پتکہ ونو شرما جی ونو جی جس طریقے سے دیکھا جائے حالی میں دو مشرا جی پہنچے تھے دو دیویندر شرما جی پہنچے تھے اور شرما جی ایک اور ہے وہ بھی پہنچے تھے موکی منتری کے دھرنا پیدرشن کے لئے ان کے گھر پہ اب ایسے میں گوالیر میں جو کہ خود اورجہ منتری کا گرہ شرط رہے وہاں پہ اگر یہاں پہ بجلی آپورتی نہیں ہو پا رہی ہے تو باقی پورے راج جی کی بات کیا کریں بلکل صحیح ہے اور وہ پرانی کہاوت ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کہ دیا تلے اندیرہ مدد پردیس کے اورجہ منتری گوالیر جلے سے آتے ہیں گوالیر جلے میں بھی کئی ان کے جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر تین تین چار چار گھنٹے کٹوٹی کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مینٹیننس کیا جا رہا ہے لیکن کیا مینٹیننس ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں بتا رہا تھا کہ بل صبح یہ میسیج آ جاتا ہے کہ آج یہ چھتر میں کٹوٹی رہی گی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھاریس پورو مینٹیننس کے نام پر لگاتار کٹوٹی ہوتی رہی اور اب کٹوٹی ہوتی رہی ہے کل کانگریس نے بڑا آندولن کیا تھا اورجہ منتری کے گھر پر پہنچے تھے اور وہاں پر ہاتھ میں پنکھے ہی لے کر جو ہاتھ کے پنکھے ہوتے ہیں اس سے ہوا کری تھی اور یہ بتایا تھا کہ گوالیر میں کس طرح سے لوگ پریسان ہیں شہری چھتر میں تین گھنٹے چار گھنٹے کی بزلی کٹوٹی ہو رہی ہے گرامی چھتروں میں حالات اور خراب ہیں بارس کا سمیں ہیں لوگوں کو بزلی آوست سکتا ہے گھر کے بار گاؤں کی لوگ سو نہیں سکتے ہیں گیتر سونے کے لیے گھر کے اندر جب جاتے ہیں تو بزلی نہیں ہے بہت پریسانی ہے اور اب یہ گنیمت ہے کہ یشور کی کپا سے دو دن سے بارس ہوئی ہے جسے جو فاصلے ہیں ان کے لیے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی بزلی کی لیکن اس سے پہلے بزلی کی ضرورت بہت تھی کسان بہت پریسان تھی رات میں بزلی نہیں رہتی تھی دن میں بزلی نہیں رہتی تھی کیول گوالیر پندرہ جو بزان سبا ہے جہاں پردوم چنگ تومر کا جو چھتر ہے جو بزان سبا ہے ان کی وہ چھتر میں ضرور بزلی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بانکی کی جو بزان سبا چھتر میں ان میں حالات بہت خراب ہے ٹھیک نہیں ہے ونو جی میں آپ کے پاس لوٹوں گا بی جو پی نیتا ہمارے ساتھ جو گئے ہیں انیل بھول چلتانی انیل جی جس طرح سے دیکھا جائے مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ پردیش میں بزلی کا سنکت ہے حالانکہ دو دن بعد کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں ہے لیکن پھر بولتے ہیں کہ ہاں حالات ایسے ہیں لیکن آج جب ارجا منتری سے پوچھا کہا کہ ایسا ہے تو بگر لے کہ راج سرپلس بزلی ہے راج جی کے پاس اور کہیں کوئی دکت نہیں ہے یعنی کہ مکہ منتری اور راج جی کے ہی ارجا منتری کے بیچ یہ دور آباز کی استطی کیوں دیکھیں ایسی استطی نہیں ہے بجلی کی سمسیا کانگریس کے سمائے میں ہوا کرتی تھی مددہ پردیش کو پچھلے اٹھارہ سال میں اگر اس اٹھارہ سال کے بیچ میں سے جو کانگریس کا سمیں آیا تھا چودہ پندرہ مہنے کا اس سمیں پر بجلی کٹنا اور بجلی جانا چالو ہو چکی تھی کیونکہ کانگریس کو ویوستہوں کی نہیں کیونکہ راج نیتی سے لینا دینا ہے سر میں نے یہ پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ کانگریس میں کتنی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دو منتریوں کی بیچ میں کیا ایسی دور آباز کیستطی کیوں انجان کیوں بن رہا انجان بن رہے ہیں اگیاں ہیں میں تو سپسیمپل سا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کانگریس میں کانگریس پر رکھتا بھی جڑے ہمارے ساتھ راکیش سنگھ جی ان سے میں پوچھ لوں گا جانکاری کے ابحاؤ میں کبھی بھی کسی کے دو شبدوں کے بیچ میں بھیج نہیں کیا جا سکتا مددی پردیش میں رہنے والے سر وہ ملتی ہیں انیل جی وہ ملتی ہیں کہ Ber Have Been کہہ سکتے ہیں کہ اگر جب ملتیری کہہ رہے ہیں کہ حالات یہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پلیس ہے بجلی کوئی دکھت ہی نہیں ہے نہیں مددی پردیش میں بجلی کی کوئی سمسیہ بھی نہیں ہے کچھ جنو میں سمسیہ تھی پاکرن کر دیا گیا ہے موسیقی مل رہی ہے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کی بجلی مل رہی ہے سر اگر برسات نہیں ہوتی تو آپ نے چوپٹ کرا دینا تھا سب جی اگر برسات نہیں ہوتی تو کسانوں کا تو سب چوپٹ کرا دینا تھا بجلی برسات کی جہاں تک بات کر رہے ہیں جیسے کوئلے کوئلے سے بجلی پیدا ہوگی کوئلے کی بھی کئی بار سمجھ سے پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ٹھیک بجلی مل رہی ہے راکیشو سنگھ جی ساپ ساپ ہالکہ وہ گھما پیرا کے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کہیں دکت نہیں ہے ابھی دو دن پہلے منچ سے ہی کہتے ہیں مکہ منتری جی کہ ایسا سنکٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا پندرہ ہزار میگا باٹ اچانک سے ضرورت پڑ گئی یہ کیسے پورتی ہوگی باندھ خالی پڑے ہیں دیکھ یہ جو بی جے بی کے پروبکتہ بول رہے ہیں شاید ان کے نالیج میں نہیں ہے کوئی جانکاری نہیں ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے اور مکہ منتری جی کیا بول رہے ہیں ماتر چوئیس گھنٹے میں سات گھنٹے کی بجلی گاؤں میں اپلک دھو رہی ہے ہر شہر میں پورے مدھ پی دیش میں اور ایک ایجنڈا پورا جاری کر رہا ہے گورنمنٹ نے اس کو اے بی سی سی گریٹ میں ڈالا ہے بلکل بلکل بی گریٹ میں اندور ہے میں تو اندور میں رہتا ہوں اندور سیٹی ہے یہ جو شریمان جی بیٹے ہیں یہ کونسے شہر میں رہتا ہے مجھے نہیں والو ہے لیکن جب اندور جیسے شہر میں پہنچ علاقے میں تین تین گھنٹے آپ کٹوٹی کر رہے ہیں بہانے پناہ بنا کے یہ کبھی مینٹیننس کبھی یہ باریس میں کبھی مینٹیننس ہوتا ہے اس کے پہلے کے سرکار سو رہی تھی کوئیلے کی کم ہی نہیں ہے کوئیلا سرپلا سے دو جات تیویس میں ان کو چاہت نالیج نہیں ہے کسی تن کوئیلا آیا یہ پر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے لیکن جتے بھی تاپ ویڈیس کر رہے ہیں جہاں سے کوئیلے سے بجلی بنتی ہے وہ تو بھنگار ہو گئے ہیں وہ بجلے 20 سال میں شیورا سنگھ جوان نے اس کا مینٹیننس تاپ بجلی گراو کا مینٹیننس تک نہیں کیا آپ یہ بات تو چھوڑیے کہ وہاں جتی بجلی بننے کی ان کی شمتہ تھی اس سے وہ 20 سے 30% بجلی بنا رہے ہیں وہ پورا ڈیپینڈ آپ پانی پہ ہو گئے مجھے ایسا لگتا ہے راکی جی انہوں نے ایک سائد رٹ رکھیے لائن بہت پورانی تو جو کوئی بھی پوستا شاید وہی لائن ریپیٹ کر دیتے ہیں وہ بھر 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 مینٹیننس ٹھیک ہے بارش سے پہلے چلی مان لیتے ہیں مینٹیننس کا کام ہوتا ہے بارش کے بعد یا بارش کے بیچ میں کونسا مینٹیننس کا کام ہوتا ہے آپ کو پتا ایک سالے کے آٹھ ستمبر تک کم سے کم اسی سے زیادہ سب اسٹیشن اور سب ہیڈر بند کیے گئے مینٹیننس کے نام پر اور اس سے پہلے اگر پچھلے مہینے کی بات کریں تو تیس دن میں ڈیڑھ سو سے اوپر سر ابھی یہ موڈ رہے کانگریس کی ذرکار تھی لائٹ جاتی تھی ان کو کچھ نولیج ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے کب لائٹ تھی کانگریس کی 13 مینے کی ذرکار تھی یہاں لائٹ نہیں جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ میں لائٹ جا رہی ہے وہ میں لائٹ جا رہی ہے آپ کا عرقیہ منتری کچھ بولتا ہے آپ کے مخشمنتری ایک رونا روتے ہیں من سے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وکاس کر رہا ہے آنے جی بھوپال بھوڑا راج نہیں ہے کونسی جا کی وکاس ہے میں کچھ مل رہی ہے بھوپال بھوڑا راج نہیں ہے یہ ان کی بھوکلا ہے اگر آپ بجی پی کانگریز کریں گے تو نہیں نکل پائے گا سوال آپ سے ہے کیا آپ اور آپ کے اوجا منتری دونوں لوگ سے بھوپال کی بھی دیکھے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیا راکیش سنگی میں آپ کے پاس لوٹوں گا راکیش سنگی میں آپ کے پاس لوٹوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر آپ لوگ ایسے سر پانچ بی کے سٹوڈنٹ کی طرح کیوں لڑ رہے ہیں سر چھوڑا سا مچورٹی دکھائیے پیز راکیش سنگی میں کیا سمجھوں آپ دونوں لوگوں سے سر کہ آپ لوگ سوال سے بچ رہے ہیں سر سوال راکیش سنگی راکیش جی راکیش جی راکیش جی پلیز پلیز اب دو منٹ کے لیے آنیل جی کیا آپ اور آپ کے اوجا منتری صرف وپال کو دیکھ کے ہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر مدی پردیش میں بجلی کی سمسیا کچھ بیوستہوں کے نام پر پیدا ہوئی ہے سر اب کی بیوستہ کے نام پر سر بتائیے توسے جنتا جاننا چاہتی ہے سر سر راکیش جی راکیش جی ان کے پہلے گھٹنوں کا آخریشن کروالی جی سر آپ لوگ کہاں گھٹنا اور سردر پہنچ گئے سر پیچھ میں جا کر انیل جی میرے سواب کا نماد دیجئے آپ نے اندور کو بدرام کرنے کے لیے اندور میں بجلی سمسیاں سنا دی اندور میں کوئی بجلی کی سمسیاں نہیں ہے راکیش جی میں آپ کو سمجھ دوں گا مجھے سوال کر لینے دیجئے سمجھ میں ارے میرے بھائی جہی تو ارے دھائی ماں اچنی دھائی مت کھاؤ اچنی دھائی مت کھاؤ میرے بھائی ارے دھوم مرنا چاہیے کانگریس کے نیتاؤں کو چلو بھر پانی میں دھوم مرنا چاہیے بھارت کا بدلوم کرنے کے لیے ہاں نے یوراج کوheiten میں بانے پہ حسنے ہو کس کانگریس کی بات کر رہے وہاں سر بیناش کا پرتیف کانگریس بھارت ویروڈی کانگریس ہندو ویروڈی کانگریس اس کانگریس کی بات کر رہے ہو راکیش جی دیش دروھی کانگریس اس کانگریس کے بات کر رہے ہو ارے سر آپ لوگ کہاں دوشک ہیں میں گرامیروں کے صادح لے کے بیٹھا ہوں سر چلو بھرانے کے لیے دہاروں کے روپے چائنا کے چلو آپ دونوں میں سے شاید کوئی دینا ہی نہیں چاہتے تھے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ہمارے ساتھ گوالیر سے ہمارے بینوچی بھی بنے ہوئے تھے سہی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ تو لگاتار آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاہاکار مچا ہوا ہے راج میں حالت یہ ہیں کہ راج میں واقعی بجلی نہیں ہیں گرامیٹ شتروں میں اور زیادہ بورے حالات ہیں پر منتری جی کا اسٹیٹمنٹ مکھی منتری جی ملے گی کل کی میٹنگ کے بعد یا پھر یہ آلم صرف یہ اسی طرح چلتا رہے گا مجھے دیجئے اجازت نمسکار